بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم محسن نواز کے پیج سے میں جابر حسین ہوں سادت حسن منٹو کا ایک افسانہ اور اس کا ہم سے کیا ریلیشن بنتا ہے افسانہ میں سناؤں گا ریلیشن آپ بنائیں گے سادت حسن منٹو کا ایک افسانہ ہے نیا قانون اور انگریزی میں اس کا ٹرانسلیشن ہوا نیو کانسٹیوشن یہ افسانہ گریجویشن کے سلیبس میں شامل بھی ہے اس افسانے کا نمائی کردار استاد منگو ہے جو ایک ٹانگا چلاتا ہے اور استاد منگو باقی جو ٹانگا ڈرائیورز ہیں یا ٹانگا چلانے والے ہیں ان میں اس لیے مقبول ہے کیونکہ وہ ایک وائز انسان ہے رائٹر نے بتایا ہے کہ استاد منگو نے سکول نہیں دیکھا لیکن پھر بھی وہ ایک وزڈم کا سمبل ہے باقی جو ٹانگا چلانے والے ہیں وہ اس کی باتیں سنتے ہیں اور انہیں سچ سمجھتے ہیں اس سے انفرمیشن لیتے ہیں اور وہ اپنے ٹانگا چلانے والوں میں ایک پڑا لکھا شک سمجھا جاتا ہے یہ افسانہ چونکہ انیس سو پینٹس کے ایکٹ کے پاس منظر میں لکھا گیا استاد منگو ایک دن پیسنجرز بٹھاتا ہے اپنے ٹانگے میں جو کچھ گفتگو کر رہے ہو ہوتے ہیں اس ایکٹ کے بارے میں 1935 کے ایکٹ کے بارے میں وہ ٹیکنیکل گفتگو ہوتی ہے استاد منگو اس سے کچھ اور اخص کرتا ہے استاد منگو یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نیا قانون آنے والا ہے جو سب کچھ بدل دے گا جو محروم لوگوں کے ان کے حق دلوائے گا جو انگریز کا ظلم بند کر دے گا جو نوکریاں دے گا استاد منگو اپنے آپ کو سیونت ہیون میں سمجھتا ہے یہ خبر سن کے اور پھر وہ اڈے پہ جاتا ہے اور باقی جو تانگا چلانے والے ہیں ان سے کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک ایسی خبر سناؤں گا کہ تم خوش ہو جاؤگے وہ انہیں بتاتا ہے کہ یکم اپریل کو ایک نیا قانون آ رہا ہے نیا قانون جس سے ہم راج میں ہوں گے اور انگریز ہم پہ ظلم نہیں کر سکے گا اور ایک دوست سے کہتا ہے کہ تمہارے بال بھی واپس آ جائیں گے یہ خبر سن کے پھر وہ اسے بھی یہ خبر سناتا ہے یوں استاد منگو خوشی میں اور بیچینی میں یکم اپریل کا انتظار کرنے لگتا ہے رات دن انتظار کرنے لگتا ہے یکم اپریل آ جاتا ہے استاد منگو جلدی اٹھتا ہے صبح پانچ بجے اٹھ کے جب وہ باہر نکلتا ہے تو سڑکیں ویسے ہی ویران ہوتی ہیں وہ ادھر دور دیکھتا ہے دکانوں کو دیکھتا ہے کھمبوں کو دیکھتا ہے گلیوں کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے نیا قانون کہاں ہے نیا قانونوں سے کہیں نظر نہیں آتا پھر وہ اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے کہ ٹھیک ہے ابھی تو دن شروع ہوا ہے نو دس بجے نیا قانون آ جائے گا گورنمنٹ کالج کے باہر جاتا ہے سٹوڈنٹس کو دیکھتا ہے وہاں بھی اسے نیا قانون نہیں ملتا پھر اس کی ایک پولیس والے سے لڑائی ہوتی ہے اور اسے یاد آتا ہے یہ کہ انگریز پولیس والا وہی ہے جس نے میری انسلٹ کی تھی انگریز پولیس والا اسے کہتا ہے کہ وہ اسے کسی جگہ جانے کے لیے کہتا ہے تو استاد منگو کہتا ہے کہ اتنے پیسے لوں گا زیادہ پیسے مانگتا ہے تو پولیس والا کہتا ہے یہ تو پیسے زیادہ ہیں تو استاد منگو کہتا ہے اس لیے کہ اب ہمارا قانون آئے گا تم پاور میں نہیں رو گے یہ استاد منگو اس سے کہتا ہے اور یوں ان کی دھینگا مشتی شروع ہو جاتی ہے استاد منگو اسے بہت مارتا ہے اور کہتا ہے نیا قانون آنے والا ہے اب تم یہاں سے جانے والے ہو وقت آ جاتا ہے پولیس والے آت کر استاد منگو کو دے پوٹ ہم بہائنڈ دا بارز اور جب وہ بہائنڈ دا بارز ہوتا ہے تو ایک پولیس والے اسے کہتا ہے کہ کوئی نیا قانون نہیں آئے گا وہ یہی پرانا قانون ہے سٹوپیڈ وہ فول کا لفظ وہ اسے کہتا ہے تو ہم سارے استاد منگو ہیں اور ہمیں بھی کسی نے بتا دیا ہے کہ نیو کانسٹیوشن آنے والا ہے بلکہ معاف کیجئے گا کسی نے بتایا نہیں کسی کی باتوں سے ہم نے بھی سمجھا ہے کہ نیا قانون آنے والا ہے Thank you very much